موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار رہے ہوں دباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وساد اردو گزشتہ پروگرام میں ہم نے نکاح اور معاشرتی مسائل سے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے ارز کی تھی جن میں خصوصیت کے ساتھ ہم نے موضوع بنایا تھا کہ ایک بیوی کے ذمہ شوہر کے اور سسرال کے کیا حقوق ہے آج ہم گفتگو کریں گے کہ شادی کے بعد جب کوئی بھی عورت سسرال میں جاتی ہے اس کے ساتھ جہاں دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر شادی کے بعد پردہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگرچہ صرف سسرال میں نہیں پردہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے پھر سسرال میں کچھ لوگوں کو اس سے متعلقہ بہت سارے مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بے اعتدالیوں کا ہمشکار ہو جاتے ہیں اسی عنوان پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جہید علماء اکرام اپنے خیالات کا اظہار کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں معروف مذہبی سکالر جناب مولانا شہزاد اباسی صاحب موجود ہیں اور ٹیلی فون کال پہ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب ہوں گے اور لاہور سے ہمارے ساتھ حافظ حماد احمد صاحب ہوں گے جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہوں گی محترمہ بنت حوا صاحبہ جو اپنے اپنے خیالات کا اس موضوع کے اوپر اظہار کریں گے ناظرین محترم اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام نے ہمیں جینے کے تمام گر سکھائے ہیں ڈھنگ سکھائے ہیں اور ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی ہے شادی کے بعد عورت کے لیے سسرال میں جا کر پردہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین اس پردے کو ضروری نہیں سمجھتی ہیں کہ سسرال اپنے والدین کے گھر کی طرح ہے جس طرح اپنے والدین کے گھر والدین ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے پردہ ضروری نہیں ہے اسی طرح سسرال میں جانے کے بعد سسرال میں سسر ہوتا ہے دیور ہوتے ہیں جیٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح کے اور رشتے ہوتے ہیں ان سے پردہ ضروری نہیں ہے اس میں ہمارے معاشرے میں کیا افراد اور کیا تفریت ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس موضوع پہ ہمارے سٹوڈیو مہمان محترم جناب مولانا شہزاد اباسی صاحب گفتگو کریں گے مولانا میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت میں کالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے مولانا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ شادی کے بعد عورتوں کے لیے دیگر مسائل جہاں پر بنتے ہیں تو وہاں پر سسرال میں پردہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس معاملے میں معاشرے میں رہنے والے افراد کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کے کیا مسائل ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو پروگرام میرا سوال اور وسال اردو کہ میں اس بان محترم جناب حافظ اکرار عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں اس نشست میں ہمیں بھی موقع فرام فرمایا اور آپ کو اس بات پہ بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا عمومی طور پر تو آج کل ہمارے ہاں جو میڈیا ٹاک ہو رہی ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہر شخص دیکھتا ہے کہ اس میں بجائے تربیت کے لوگوں کو بیراروی کی طرف دکھیلہ جا رہا ہے لیکن آپ نے جن موضوعات کا جو وصال اردو انتخاب کرتے ہیں اور بالخصوص میرا سوال اس میں جو معاشرتی مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یہ بہت ہی خوش کن پہلو ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ایک بہت اچھا پیغام معاشرے میں بھی جائے گا اور ایک اچھا رسپانس آئے گا اللہ پاک آپ کو حمد استقامت عطا فرمائے دوسری گزارش جو آج کے اس پروگرام کے عنوان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ شادی کے بعد عورت جب اس کی شادی ہو کہ وہ اپنے سسرال کے ہاں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پردے کے ایک امومی مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے دیکھیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف بخشا لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم اور اس انسان کے اندر دونوں اجزاء یعنی مرد اور عورت دونوں اس معاشرے کی تکمیل کے اہم جز ہیں اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے میں جب ان دو نفوس کو ان دو اجزاء کو انسانی معاشرے میں پیدا کیا تو ان کے لئے اپنی حدود اور قیود رکھی ہیں ان کے لئے ایک دائرہ اکار مقرر کیا ہے جب تک وہ اس دائرہ اکار میں رہتے ہوئے وہ زندگی گزاریں گے تو ان کے لئے احسانیاں بھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لئے کامیابی ہے لیکن جب وہ اپنی ان حدود کو کراس کریں گے جب وہ جو ان کے لئے حدود مقرر کی گئی ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو پامال کریں گے تو ان کی اپنی زندگی بھی وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی جو حدود اور قیود اسلام نے متعین کی ہیں وہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہیں انسانی فطرت کا تقاضہ بھی وہی تھا اور اس کے مطابق اگر یہ زندگی گزاریں گے تو یہ خوش ان کی خاندانی جو زندگی ہے اپنی معاشرتی زندگی وہ بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اس کی جزا عطا کریں گے تو اسی اسی حوالے سے آج کے یہ جو ہمارا موضوع ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شادی کے بعد عورت تو ویسے پردے پردے کو حکم عورت کو بالک ہونے کے بعد اپنے والدین کے گھر میں بھی ہے تب بھی پردہ ہے لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت شادی کے بعد وہاں جاتی ہے اور ایک نئے جو یعنی وہ خاندان کے ساتھ اس کی ریلیشنشپ ہوتی ہے وہاں ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو وہاں جا کر پھر ہمارے معاشرے میں افرات و تفرید کا شکار ہے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مطلب ہمارے ہاں ہم کہاوتوں کے اوپر گزارہ کرتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے پردے کی کوئی ضرورت نہیں بہت 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 مسئلہ ہے اور بس ٹھیک ہے یہ سب کی اپنی بچی ہے یہ تو ہمارے ساتھوں میں پلی بڑی ہے آج ہی پردہ کرنا شروع ہوگی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بس ہمارا اب سارے بہن بھائی ہیں اس طرح کی جو ہے نا وہ کہاوتیں کہے کے یعنی اس چیز کو بلکل پردے کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک وہ ہے کہ اتنی سختی کی جاتی ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ دیور اور جیٹ اور بہت سارے ایسے رشتے ہیں جن سے اتنا پردے کا سختی کی جاتی ہے کہ ایک خاندانی سسٹم میں فصیلے کھڑی کر دی جاتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ معاشرے میں جو ہے نا اس کا بھی ایک غلط میسیج جاتا ہے کہ یہ قید کر دی اس میں جو درمیانی رائے جس کو کہہ سکتے ہیں یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سنت کی روشنی میں یہ اصل پردے کا حکم چلو ایک عمومی پردے کا حکم جو عورت کے لیے ہے وہ ہے وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے تو ایک نئی خاتون جب کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے معملے میں جس طرح آپ نے کہا افراد تفریر کا شکار ہے کہ وہ گویا بات کرنا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پردے کے خلاف ہے بلکل بھرقے کے اندر اور مکمل چہرہ ڈھام کے سامنے آنا پھر بھی پردے کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو اس میں کیا مشکل ہوتی ہے اس میں عورت کے لیے بنادی طور پر آپ دیکھیں ہماری معاشرتی سسٹم میں اس چیز میں مشکلات ہیں اب دیکھیں جو عورت کے پردے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ عورت کا چیرے کا پردہ ہے اور یہ ایک مارکت العرام مسئلہ ہے اس لیے کہ اس میں دونوں طرف سے دلائل ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلکل چیرے کے پردے کو لحسبی قرار دیتے ہیں اور آہل سنت کا یہ تقریبا یہی مسئلہ ہے کچھ لوگ چیرے کے پردے کو بدخت قرار دیتے ہیں وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ چیرے کا پردہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جو اس میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں جب دونوں طرف سے دلائل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا اس معاملے میں حضرات صحابہ اکرام میں بھی دو رائے پائی جاتی تھے جی جی دو رائے پائی جاتی تھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے نزدیک چیرے اور ایتھیلیوں کا استثناء ہے اور وہ بہت ساری اس حوالے سے دلائل پیش کرتے ہیں روایات پیش کرتے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر واقعات کو اس میں دلیل بناتے ہیں تو برحال یہ وقت کم ہے اس طرف تفصیل میں اگر چلے گے تو پھر اصل موضوع رہ جائے گا عرص یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس میں دلائل ہیں اور تعرض ہے جب کسی چیز میں تعرض آ جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں تطویق لائی جائے تو فقہہ نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب عورت کے لیے جب شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو اس کے پردے کے تقریباً تین چار درجات متعین کیے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ عورت کا پردہ جو اجنبی سے اجنبی سے جو عورت کا پردہ ہے وہ بالکل مکمل پردہ ہے پورے جسم کا پردہ ہے یعنی آپ اچھیلیوں کا اچھیلے کا مکمل جسم کا پردہ ہے کسی بھی اجنبی شخص سے اور صرف مجبوری کے عالت میں کوئی طبیب ہے کوئی سرجن ہے تو اس صورت میں تو گنجائش ہے بارال اچھیلیوں سے پردہ ہے گنجائش جو دی ہے وہ دوسرا جو ہے وہ عورت کے جو غیر مہرم رشتہ دار ہیں ہیں تو رشتہ دار لیکن غیر مہرم رشتہ دار ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کسی درجہ میں چیرہ اور اچھیلیاں کھلا رکھنے کی گنجائش ہے جب فتنہ اور فساد کا خوف نہ ہو جب فتنے کا خوف ہو بدنظری کا خوف ہو اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر اس میں بھی احتل امکان بچے جائے لیکن یہ ایک گنجائش ہے تیسرا درجہ جو ہے اور اس میں بے تکلفی نہیں ہے یہ جو غیر مہرم رشتہ دار ہیں اس میں دیور بھی آ جاتا ہے جیٹ بھی ہے اور بہت سارے رشتہ دار ہیں کہ ان سے بے تکلفی نہیں ہے ضرورت کے درجہ میں اب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ضرورت کے درجہ میں بات بھی کر سکتے ہیں تنہائی اور بے تکلفی یہ جو امکان سے اعراض کیا جائے اس سے اعتنا بڑھتا جائے جتنا ہو سکتا ہے تیسرا جو امکان درجہ جو ہے وہ ہے مہرم رشتہ داروں سے جس میں والد بھی ہے بھائی بھی ہے سسر بھی ہے اس طرح کے جو مہرم رشتہ دار ہیں تو اس میں چیرہ پرد اور اتھیلیوں کے علاوہ گردن اور پنڈلیاں اس میں بھی جو ہے نو وہ استثناء اصل ہے اور چوتھا درجہ عورت کے لیے اپنے شوہر کا ہے کہ اس میں تو کسی مطلب جسم کے آزا کا پردہ فرض نہیں ہے ہاں بغیر ضرورت کے بہجاب ہونا یہ شرموحیاء کے خلاف ہے برافی ہے ایک فطرتی حیال جو انسان کے اندر ہے اس کی خلاف ہے ہاں اس کی خلاف ہے تو یہ جو ہے نو فقہان ایک چار درجات رکھے ہیں عورت کے لیے کہ ایک اچنبی سے ایک پردہ اب اس ترتیب کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو یہ آسانی ہے ایک خاندانی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ایک ہمارا ہمارے معاشرے کا خاص کر کے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ ایک مشترکہ خاندانی نظام تو اس میں اگر آپ افراد و تفرید کی طرف جائیں گے بنیادی طور پہ تو اسلام نے خاند کو پابند کیا کہ جیسے ہی وہ شادی کرے تو اپنی بیوی کو ایک الگ سے مکان لے کر دے نفقہ اور سکنہ سکنہ دو چیز ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ایک مرد ہے اس کے ذمہ گھر کے بہت سارے باہر کے کام اس کے ذمہ چونکہ عورت تو خود باہر نے جا سکتی مثال کی طور پہ رزق روزی کمانا اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے پہلے ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں حافظ حماد احمد صاحب پنجاب یونیورسٹی سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام کا عنوان یہ ہے کہ شادی کے بعد پردہ کیسے کریں حافظ صاحب ہمارا معاشرہ اس وقت جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ افرات اور تفریت کا شکار ہے قرآن اور سنت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے سسرال کے گھر منتخل ہوتی ہے وہاں اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اپنے دیور سے پردہ کرنا ایک مسئلہ ہے سسرالی رشتدار ہیں ان سے پردہ کرنا ایک مسئلہ ہے اس کو اگر پردہ کرے تب بھی تانے دیے جاتے ہیں نہیں کرے تو مذہبی طبقے کی طرف سے تانے دیے جاتے ہیں آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کیا رہنمائی کرتے ہیں شکریہ آپ نے موقع دیا بھائی جان بنیاد میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام آ رہی ہے آپ کے آواز بولیں آپ اصل مسئلہ یہاں پہ ہمارے طرز معاشرت کا ہے میں جو مسئلہ یہاں پہ عرص کرنا چاہوں گا وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو داوود کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے عورتوں کی طرف جانے سے ان کے ازنان خانوں کی طرف جانے سے پرہیز کرو ایک آدمی نے مجلس میں سوال کیا دیور تو ہر وقت گھر میں ہوتا ہے اور اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں دیور تو موت ہے اس طرح موت سے انسان ڈرتا ہے اس طرح دیور چھتے کرنا چاہیے اب یہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ اسلام کا یہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے خامد کے بھائی کا چھوٹا یا بڑا عربی میں الحمد سے مراد چھوٹا بھائی بھی ہے اور بڑا بھائی بھی ہے سلام علیکم جی جی آرہی آپ کی واضح بولیں آپ چھوٹا بھائی بھی ہے اور بڑا بھائی بھی ہے تو سب سے جو دو قریبی رشتے ہیں ان کو بھی موت قرار دے کر پہلی تو حد یہ کھینچ دی کہ اس کے اندر کسی کسی کی گنجائش نہیں ہوگی دوسرا جو طریقہ تھا عرب کا بھی اور آج بھی آپ کو یہاں ملے گا وہاں کے زنان خانے الگ تھے اور مردان خانے الگ تھے ہماری تہذیب میں بھی جو مسلمان خاندان تھے اس پرے صغیر کے اندر ہے وہاں پہ بھی زنان خانے اور مردان خانے روسہ نواب اور جتنے بھی اشواب تھے مزلمانوں کے ان کے الگ ہوا کرتے تھے لیکن جب ہم ہندو تہذیب کے ساتھ رہے تو پہلا تو ہمارا طرز معاشرت متعبت ہوا اور دین سے دوری اور مذہب کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جہاں دینی اقدار جاتی رہی وہاں ساتھ ساتھ ہندو تہذیب کا جو اکس تھا وہ ہم پر چھایا جاتا رہا جہاں وہ طرز معاشرت ہی ختم ہو گیا ڈرائنگ روم بنے گا اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ٹی وی لاؤنڈ اس کے سامنے ہی کچن ہوگا جہاں سی جہاں کے محول کی بات کر رہا ہوں جہاں اور یہ تصوری نہیں رہا کہ مرد علاق رہیں گے عورتیں علاق رہیں گے جہاں اور دوسرا جو چیز حامل ہوئی وہ تھا مشترکہ خاندانی نظام جہاں میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خواتین اپنے سسرال کی خدمت نہ کریں جہاں لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے اندر جو ہندوانہ چیزیں شامل ہیں ان کو نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھا جائیں عورت صاحب وہ تھوڑی سی اگر آپ نشاندہی عورت صاحب معذرت کے ساتھ تھوڑی سی آپ نشاندہی کر دیں کہ کون سے ہندوانہ مفاسد ہیں جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر داخل ہو گئے ہیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت دی دوسرا مسئلہ یہ کہ اب وہ ہوا یہ کہ دیور گھر آئیں گے اور گھر آتے ہی وہ پہلے دن سے یہ رسم ہوگی کہ دیور جو ہے وہ دلہن کی گول میں بیٹھے گا پہلا ہندو نکتہ تو یہیں سے ٹھائر گیا یہ آج ہمارے پنجاب کے محذب خاندانوں کے اندر بھی یہ رسم موجود ہے یہ بیٹا بن گیا دیکھنی کا رشتہ بن گیا تو جو حدود ہیں وہ حدود لیتے کہتی ہیں کہ عورت کا اپنے خامد کے ساتھ اللہ کے نظام ہے اس کو فوراں حل نہیں کر پاتے تو پھر یہ ضرور رہنا چاہیے کہ گھروں کے جو مرد ہیں وہ اختلاعات سے بچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کا حکم بعد میں دیا پہلے مرد کو کہا جو میں نے دیس پڑی ہے کہ مرد بھی بھی دھائیں کہ عورتوں کی طرف نہیں جائیں گے مرد بردان خانوں تک محدود رہیں گے اور جن کے لیے پردے کا حکم آ جائے گا عورتوں کے لیے اپنے مردوں سے ان کے مرد زیادہ محتاط رہیں گے اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے دوسری بات عورتوں کے لیے یہ پہری ہے ہم افراد اور تفرید کا شکار ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں وہ بے عاملی میں بہت آلے چلے گئے اور جو دین والے ہیں انہوں نے صدی اللہ علیہ وسلم بھی مادرت کے ساتھ یہاں عرض کروں گا ان کے ہاں بھی کچھ عجیب پھیرا پردہ ہوگا تو عورتیں بنیادی مسئلہ ہے کہ مرد زن کے اختلاف نہیں ہوگا ہم نے اپنے معاشرے کے اندر مرد و زن کے اختلاف جو مفاصل کا سب سے بڑا سبب ہے مقاربت زنا بھی ہے اور اس کے ساتھ معاشرتی تمام برائیوں کا سبب بھی ہے اس کو ختم کرنا ہے جب یہ ایک کلچر ہے اداروں کے اندر دفاتر کے اندر یورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر بزاروں کے اندر ہر جگہ پہ یہ ایک کلچر بن گی جب یہ کلچر معاشرے سے ہم اس کو ختم کریں گے تو یہ گھروں سے بھی ختم ہو جائے گا دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پردہ کریں گی وہ ضرور پردہ کریں گی اس کا بھرپور احتمام کریں گی لیکن یہ بات دہن میں رہے جب اس نے گھر میں رہنا ہے اور اس گھر کے اندر اسے زندگی گزارنی ہے تو وہاں وہ اپنے دیوروں کا بائی کارٹ کر کے مقاطع کر کے زندہ نہیں رہ سکتی بلکل ایسا ہے نہ ہی ایسا تصور ہے جیہا وہ اپنے آپ کو چھپائے گی اختلاعات نہیں ہوگا زنان خانے مردان خانے الگ ہوں گے مرد بھی داخت صرف عورت مردان نہیں کرے گی جیہا اس حدیر کے مطابق مرد بھی لحاظ رکھے گا جیہا اور جب مرد لحاظ رکھے گا تو اس کے اندر ان کا آپ پس میں بات کرنا پردے کے پیچھے سے اس کی اجازت ہوگی زندگی کے امور کو جو ہے وہ تیع کرنے میں جہاں ان کو باہمی رابطے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا لیکن پردے کے پیچھے سے حدود اور قیود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا رابطہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے امہات کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رابطہ پردے کے پیچھے سے یہ عمل مسلسل موجود ہے شریعت کے اندر یہ عمل شہادت ہے کہ یہ معاملہ چلے گا لیکن بنیادی مسئلہ ہے اختلاع وہ اختلاع سے مرد کو بھی بچنا ہے عورت کا پردہ تب برقرار رہے گا جب مردوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے بھی عورت کو پردے کے لیے لہا وقت دینا ہے ضرورت دینی ہے خانس کے جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے عوام دے کے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی گھر جائے دستک دے کر جائے ایک بندے نے کہا کہ میری تو ماں ہے گھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ نے فرمایا تو دستک دے کر جائے جب اس نے اسرار سے تین بار کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنی پڑھی آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کو کسی ایسی حالت میں دیکھ چاہتا ہے کہ جو اس کی ہجاب والی حالت ہے تجھے اپنے گھر میں بھی یہاں ماں ہو بیٹی ہو جہاں پردے والی خواتین نہیں وہاں بھی دستک دے کر جائے تو یہ جو چیز ہے کہ آپ نے دستک دے کر جانا ہے عورتوں پر داخلے سے نہیں بچے یہ چیزیں مرد کے لیے بیریئر ہیں جب یہ بیریئر برد کراس نہیں کرے گا تو اختلاط مرد و زن کا معاملہ جو ہے وہ وہی پہ رک جائے گا اور جب اختلاط مرد و زن رک جائے گا تو پردے کا احتمام خود شروع ہو جائے گا جب عورت کو بتایا آنے والا دستک دے گا عواص دے گا اور وہ اپنی حدود کا خیار رکھے گا تو پردے کا کلچر عام ہوگا افسر ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے ایک سوال کا جواب مختصر الفاظ میں آپ اور دے دیجئے ہمارے معاشرے میں پردے کے حوالے سے آپ نے جس طرح کہا کہ معاشرہ افراد و تفرید کا شکار ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں کچھ خامد ہیں جو اپنی بیویوں کو گھروں میں اس طرح بند کرتے ہیں جس طرح کسی قیدی کو قید کر دیا جاتا ہے اور ان کو گھروں سے باہر جانے ہی نہیں دیتے اگر کسی ضروری کام سے اپنے والدین کے ہاں جانے ہو کسی کی تعمارداری کرنی ہو اس کے لیے بھی نہیں جانے دیتے ہو ایک طبقہ ہے جو روشن خیال ہے اور وہ اپنی عورتوں کو کہتا ہے کہ میک اپ کر کے پوری تیاری کے ساتھ میرے ساتھ مخلوط محفلوں میں جائیں اس کے لیے کیا درمیانی راستہ اختیار کریں گے آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوتی ہیں اور توال و جواب کرتی ہیں دینی مسائل پر مجمعین امہات کے پوری تاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اور امارہ ری اللہ عنہ میدانیں جانے والے لوگوں کے پیچھے سے عورتوں اور بچوں کی حفاظت والی جگہ پر تلوار لے کر کھڑی ہیں تو ہمیں دین کو سیکھنا ہے جب ہم دین سیکھیں گے تو نہ ہم افراد کا شکار ہوں گے نہ تفرید کا جو ان کی جائز ضرورتیں ہیں ان کو باہر جانے دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات مسجد نبی میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لئے بھی آ جایا کرتی تھی تو اس میں بہت ساری صحابیات آتی تھی بقاعدہ صفے بنتی تھی اور مسجد کے اندر نماز کا احتمام ہوتا تھا بلکل عورتوں کے احتمام بھی ہوتا تھا علاقہ احتمام ہوتا تھا مسجد نبی کے اندر جی جی تو یہ کیسیت جو تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو ہم باندھ کے نہیں رکھیں گے ایسے لوگوں نے اسلام کی صحیح تصویر کو مسخ کر دیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں عورت جو ہے اس کو بالکل دچلے درجے پہ رکھا گیا ہے ایسی بطن بات نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ عورت ان کی حرمت اس کی حفاظت کریں وہ اسلام کی دیوئی تشریع کے مطابق حال کریں بہت شکریہ حفظ صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنا دیا اور بہت قیمتی باتیں بہت شکریہ آپ کا مولنہ حفظ صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں سمیتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں انہوں نے بڑی پائے کیے اور بڑی کمال کی قرآن و سنت کے دلائل سے بات کیے اور جس کو ہم مذہب اعتدال کہہ سکتے ہیں اعتدال کی بات کی ایک چیز رہ گی حفظ صاحب سے کہ ایک مرد ہیں جو اپنی بیوی کو اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے اور آج عام ٹرینڈ ہے یہ ہمارے معاشرے میں کو اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ میک اپ کرے اچھے کپڑے پہنے بے پردہ ہو اور بے پردہ ہو کہ وہ مخلوط محفظو میں جاتے ہیں اور آج کل سپیشلی طور پر شہروں میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو آلہ تعلیمی آفتہ کہلاتے ہیں یا کچھ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس کو اپر کلاس سوسائٹی کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنی بیویو کو اس قیفیت میں مخلوط محفظو میں لے جانا اپنے لئے ایک عزاز کے بات سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ایلیٹ کلاس کا جو اپنی خواتین کو اس چیز پہ مجبور کرتا ہے اور اس پہ تفاخر محسوس کرتا ہے کہ میری عورت جانا وہ بناو سنگار کر کے دوسرے کے سامنے اور مخلوط محفظوں میں جائے تو یہ سبجھ بنیادی طور پر تو یہ جانا وہ یہ مرد کی غیرت کا سوال ہے کہ وہ اس کے اندر وہ مرد اس کے اندر مردان کی یہ غیرت کیا کہ جو اپنی عزت دوسروں کے سامنے جا کے اچھالتا ہے دوسروں کے سامنے لے جاتا ہے اس لئے کہ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ تو اس کو گھر کی اور معاشرے کی ملکہ بنا کے پیش کی ہے ہر روپ میں چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کرے گا تو اس کے لئے جنت کی بشارت ہے بیٹی کے بارے میں اسی طرح والدہ کی حیثیت میں اس کے قدموں میں جنت رکھی اور بیوی کی حیثیت میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا رسپیکٹ اور عزت اور مقام اسلام میں کیا ہے اب جو شخص یوں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ چیز میرے ساتھ مخلوق اجتماعات میں جائے ایک چیز جو میں بنیادی طور پر چلو ایک مردانگی غیرت کے خلاف ہے یا کچھ بھی ہے جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کے لئے اس میں کیا ہے عورت کو حکم ہے کہ وہ خانون کی اطاعت کرے اس اطاعت کی کیا حد ہے اس معاملے میں وہ اطاعت کرے گی دیکھیں اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں تک کہ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ جہاں کہا کہ ان کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ایک موقع پر قرآن میں سورہ لقوان میں یہ بھی کہا گیا کہ جب اگر والدین آپ کو جانا وہ شرکی شرکہ جانا وہ حکم دے اور نافرمانی کا تو ان کی بات نہ مانو تو ان اس یعنی وہاں والدین کی بھی نافرمانی کرنی ہے وہاں پہ نافرمانی اگر اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی والدین کی والدین ہاں اتاعت چھوڑ دے لیکن وہ عدب کے اور احترام کے درجہ میں رہتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ان سے آگے کوئی لڑائی جگڑے بلکہ خاموشی کے ساتھ آپ اپنا ایسا رویہ رکھے تاکہ ان کو محسوس یہ ہو جائے کہ یہ چیز وہ ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ایسے ہی عورت کو بھی جگڑا نہیں کرنا چاہیے ہم یہ کہنے کہ عورت اپنے مرد سے خامن سے جگڑا کرے یا کوئی لیکن اس کو اپنے رویہ کے ساتھ یہ اس کو بتلائے کہ میں تمہاری عزت ہوں میں پردے میں جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہوں اگر ایک عورت کو مرد مجبور بھی کرتا ہے اس کے باوجود اس کو انکار کر رہا ہے اور نہیں جانا چاہیے باہر مخلوط محفلو میں نہیں جاؤں گی تمہارے وہ رشدار جن کے ساتھ مخلوط رہنے کی مجھے شریعت نے اجازت نہیں دی نہیں دی ان کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی تو یہ جو ہے نا وہ اس سے ایک دو تین مرتبہ اگر وہ کرے گی تو انشاءاللہ مرد کو بھی جو ہے نا وہ سمجھ آئے گی اور وہ بہتر طریقے سے وہ اس کو ہنڈل کر سکے گا تو یہ چیز جو ہے نا وہ اس معاملے میں بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ عورت کو اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ بس مرد نے اشارہ دیا وہ نے ایک کال اگر رسیب کر لے ٹھیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی میں محمد عثمان گورنام چنیور سے جی عثمان صاحب میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قیامت کی لشانی ہے ان میں کیا یہ چودی صدی یا پندی صدی اس کے بارے میں پوچھنا تھا بہترام عثمان صاحب جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چودویں صدی میں یہ ہو جائے گا پندرویں صدی میں یہ ہو جائے گا ایک حدیث جبریل ہم مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے صحابہ اکرام کے سامنے پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ اس سے بہتر جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اس کی کچھ نشانیاں تو بتا دے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو قیامت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک بتائی تھی جن میں ایک یہ تھا ریاع شاہی شاتی یتطاولون فی البنیان کہ ایک تو یہ ہے کہ چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلید الامت رب تہا کہ عورت باپ کو پیدا کرے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اوپر اس کی اولاد حکمرانی کرے گی اولاد نافرمان ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گی جس میں چودمی صدی یا پاندریمی صدی کا ذکر ہو بہت شکریہ آپ کا ٹھیک آپ اپنے بات داری رکھیں تو بات چل رہی تھی یہی کہ عورت اپنے مرد کی اس میں اطاعت کرے گی کہ نہیں کرے گی اگر وہ اس کو مخلوط اجتماع پہ جانے پہ مجبور کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ حکمت بصیرت کے ساتھ اس کا انکار کر دے اور یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے خاندانی نظام کے لیے بھی یہی بہتر ہے اگر وہ اس کا ساتھ اسی ترقیے سے جوہاں وہ چلے گی تو یہ نافرمانی کے اندر شمار ہوگا اور یہ اس کی جوہاں وہ آخرت مرنے ایک ابھی وہ حافظ احمد احمد صاحب نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہلاکت ہے کہ عورتوں کے حجروں میں داخل نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ سسرال میں تو انسان کے دیور ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہوتا ہے ہماری معاشرے میں تو یہ کنسپٹ بلکل نہیں پایا جاتا ہے دیور سے جیٹ سے دیور کا لفظ عربی زبان میں چھوٹے اور بڑے دونوں بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے یعنی خاون کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی دونوں کے لیے دیور حمو کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہماری معاشرے میں تو اس کا بلکل کنسپٹ نہیں پایا جاتا ہے کہ دیور سے پردہ کرنا ہے اس موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے بعد میں پہلے ہمارے ساتھ اس وقت ایک عالم دین موجود ہیں ہم پہلے ان سے بات کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے بات کریں گے مولانا عبد المجید ہزاروی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مولانا آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد سسرال میں آتی ہے وہاں پر اس کے لیے پردہ اس میں کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے جب ایک عورت شادی ہو کے اس میں حل جاتی ہے وہاں جو اس کے رشتے ہیں جیسے کہ سوسط کا رشتہ ہے یا دیور ہیں جیٹ ہیں جیسے دیور اور جیسر کے علاوہ جو نمد ہوتی ہیں نمدوں کے آگے شکر ہوتے ہیں یا پھر نمدوں کی آگے اولاد ہوتی ہے تو اس میں جو اصول شریعت میں ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے کسابت نکاح جائز ہے جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ قرآن کی جو بیماری ہے کہ یہ خالانزاد، یہ ماموزاد، یہ قائعزاد، یہ خوپیزاد ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان سے جو ہے وہ پردہ وہ ضروری ہے جس کو شریف پردہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ شریف پردہ ایک ہے رواجی پردہ رواجی تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی شریف پردہ نہیں اور آج ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اگر کوئی شریف پردہ کرنا چاہے بھی وہ شریف پردہ نہیں کر پاتی گی اسی وجہ سے جی کہ وہ فلانا ناراض ہو جائے گا شوہر خود کہتا ہے یہ میرا قزن ہے شوہر خود کہتا ہے یہ میرا ماموزاد ہے یہ میرا خالزاد ہے یہ میرا خوپیزاد ہے اب خاندان میں ہم کس طرح پردہ کروائیں یہ کریں تو شریعت ان تمام رشتوں سے جو ہے وہ پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے آسان اصول یہی بتلایا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ کو پردہ کرنا ہے اور جس سے آپ کو نکاح نہیں ہو سکتا مثلا بھائی ہے مامو ہے چچا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے اس سے آپ پردہ نہیں کر سکتی مولانا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کی بات درمیان میں کارتے ہوئے تھوڑا سا یہ وضاعت فرما دیں کہ پردے کی شریح حد کیا ہے کیا چہرے کا بھی پردہ ہے ہاتھوں کا بھی پردہ ہے آواز کا بھی پردہ ہے اس معاملے میں بھی معاشرے میں بہت ساری رائے پائی جاتی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سنت والجماعت اور خصوصا آہانات کے ہاں تو چہرے کا بھی پردہ ہے اور اسی طرح آواز بھی ہے کہ غیر مورم جہے وہ نہ سنے اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دواز متحرات سے یہ فرمایا کہ جب کوئی دروازے کے باہر آج تمہارے ساتھ بات کرے تو اس کے ساتھ نرم لے جی میں نہیں بلکہ سخت لے جی میں بات کرو تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عام مسلمان خاتون کی آواز اتاکہ قرآن پڑھنے کی آواز جو ہے اس سے بھی نہ کیا ہے کہ وہ انچی آواز سے نہ پڑے تاکہ وہ غیر محرم ہوگی وہ اس کو نہ سنے اور اسی طرح بہتر تو یہ ہے چہرے کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں کا بھی پردہ ہوتا کہ وہ فتنے سے محفوظ ہے لیکن اس میں مفتی آنے کے رام میں وہ ترخیص بھی ہے کہ اگر ہاتھوں کا پردہ نہ بھی ہو یا پہروں کا پردہ نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چہرے کا پردہ جو ہے وہ جسم کے پردے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے کیونکہ چہرے ہی انسان کے وجود میں وہ بنیادی عضو ہے جس کو دیکھے آدمی فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے دوسرا مولنا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پردہ اسلام کا حکم ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے پردے کے حکم میں ایک بیوی کو حکم ہے یا پورے معاشرے میں رہنے والی خواتین کو جو حکم ہے پردے میں حکمت کیا ہے اسلام کے لیکن یہ سب سے پہلے جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدے گرامی ہے کہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواتین کو جو ہے وہ شیطان کے پیروں میں سے سب سے کارگر پیر جو ہے وہ قرار دیا ہے تو پردے کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ انسان اپنے خطنے میں مقتلعہ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے گناہ میں مقتلعہ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کو دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ کسی غیر محرم کو تسگن آمدن آپ دیکھیں ایک چیئے ہے کہ اچانک نظر پر جائے گی ہے کہ آپ قفدن عمدن جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بار بار اس چیز کی تاقید فرمائی اور قرآن میں دی اللہ تعالیٰ نے باقیدہ امہات المومنین کو مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اسی طرح مومنین کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ بھی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور یہ حکم اس کی حکم یہ ہی ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں گے اور اپنی آنکھوں کی افاظت کریں گے اور غیر محرم کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ایک تو تقوی تقوی کی نزدت اور ایمان نزدت نصیب فرمائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کریں گے مولنہ ایک ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے رشتے محض اس وجہ سے نہیں آتے کہ وہ شریف پردہ کرتی ہیں اور اگر رشتے آ بھی جاتے ہیں اور وہ جا کر سسرال میں شریف پردہ کرنا چاہتی ہیں تو وہاں سسرال میں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے اور ہمارے اس معاشرتی رویے پر آپ کیا کہیں گے لیکن یہ تو ہماری اس وقت جو معاشرہ جس معاشرے میں ہم زی رہے ہیں تو یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت 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 علمیہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی خاتون اس وقت شریف پردہ کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے سسرال میں واقع ہی بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اور کانیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانیں ملتے ہیں کہ یہ بڑی رابعہ بسریہ بن رہی ہے اور یہ بڑی جنرازم بن رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا تو سب سے بنائی چیز یہ ہے کہ شریف پردے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہے ایک تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ اکرام وہ اپنے خطبات جمعہ کے اندر شریف پردے کے حوالے سے لوگوں کی تربیت کریں ان کی رہنمائی کریں ان کو بتلائیں کہ شریف پردہ ہے کیا اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی خوش خاتون ہے جو واقعی شریف پردہ کرنا اپنے گھر میں چاہتی ہے تو اس کے لیے پھر اکرام نے رہنمائی کی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جب اپنے سسل کے سامنے آئے یا اپنے شوہر کے ایسے رشتدار جن کو کزن کہا جاتا ہے یا اپنی مندوں کے شوہر جو سامنے آتے ہیں یا مندوں کے شوہروں کے بھائی اگر آتے ہیں گھروں میں تو اس وقت پھر کوشش کرے کہ وہ اپنا کوئی بڑی چادر لے کے اور وہ جو ہے اگر ان کے سامنے آنا مجھگورا نہیں ہے اپنا گھر بچانا ہے اور اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے اور اس اتنے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے پھر یہی علماء رہنمائی کرتے ہیں کہ پھر وہ یعنی بغیر پٹے کے اور بغیر اس طرح وہ سامنے نہ آئے بلکہ بڑا بڑی چادر لے کے اور وہ ذرا تھوڑا کا دنگت نکال کے جو ہے وہ سامنے آئے تو یہ ایک راستہ پھر علماء نے جو ہے رہنمائی کی آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بہت قیمتی گفتگو کی اللہ تعالیٰ میں جو مولانا کی گفتگو چل رہی تھی آپ سمارت فرما رہی تھی کہ گھروں میں پردہ کرنا چاہیں عورتیں تو ان کے لیے بہت سارے مسائل اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن خواتین کے رشتے صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ شہری پردہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں آئیں گے تو ہمارے لیے مسائل بنیں گے معاشرتی اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس کا حل ہمارے پاس کیا موجود ہے اس میں ایک تو جس طرح مولانا نے فرمایا بنیادی طور پر چونکہ لوگوں کے اندر اس چیز کی تربیت یا آگاہی نہیں ہے لوگوں کو یہ اس کی پردے کے حوالے سے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور پھر اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کی کیا کیا اس کی فضیلت ہے اس حوالے سے معاشرے کے اندر اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا اور دوسری طرف جو بے حجابی اور جو جو چیز پھیلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں مختلف میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے کہ جو لوگ جتنا زیادہ بے حجاب ہوں گے جتنا زیادہ جو ہے نا وہ پردے سے دور ہوں گے اسلام سے دور ہوں گے اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے اور ان کو رول مادل بنا کے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو زیادہ حیثیت دی جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دوسرے جو جو کسی درجہ میں پردہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ احساس کم تری کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اگر جس طرح مولانا نے بات کی کہ علماء اکرام مستقل اس عنوان کے اوپر اور جو مذہبی سکالر ہیں وہ اس حوالے سے تربیت ہیں اس حوالے سے نشستے کی جائیں اور توں کے اندر نشستے کی جائیں وہ میں ایک کار رسیب کر لیتے ہیں پھر بات اپنے جاری رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر وآلیکم سلام سر میں حاجی اسکر بات کر رہا ہوں تفہیل میں صرف جی حاجی اسکر صاحب آپ اکثر ہمارے پروراموں میں تشریف لاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے وقت ہمارے پاس بہت مختصر اور مختصر الفاظ میں فرمائیں سارے دی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آج کار جو یہ پردے کا آپ ذکر کر رہے تھے آج کار نایا برکہ لکھنا ہے کہ جسم کے ساتھ بلکل چپا ہوا ہوتا ہے بلکل یعنی اس کی جسم کے ساتھ بلکل چپا ہوا ہوتا ہے اور وہ نام یہ فیشن آیا ہے ایسا فیشن ایک ہوتا ہے کھلا برکہ جو توپی والا وہ صحیح ہے یہ جسم کے ساتھ چپا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے دوسری دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے یہ عورتوں ہیں جو مارڈل دمانے کے عورتوں ہیں اور وہ دپٹا نہیں کرتی اور اپنے جو بال ہیں یہ آگے سینے پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے گیرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے مطلق آپ جا گئیں گے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے مولنہ یہ ایک بڑے زب انہوں نے جو حاجی اصطر صاحب نے میرسی سے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عمومی طور پہ آج پردے میں بھی بے پردگی ہو رہی بے پردگی یعنی بعض فیشنی بھرکہ جسے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے انہوں نے کچھ اور اس کو نام دیا فیشنی بھرکہ جسے کہہ سکتے ہیں یعنی وہ اتنا جسم کے اوپر فٹ کر کے بنایا جاتا ہے کہ جسم کے وہ آزا جن کو چھپانا چاہیے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور پردے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جسم کے مخفی آزا کو اور زیادہ مخفی کیا جائے اس بارے میں آپ کیا فرمائے اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم نے پردے کی جب بات کی تو پردے کے توڑ کے لیے چونکہ یہ جتنی بھی پروڈیکٹ سے ہماری ہمیں پتہ ہے کہاں سے بن کے آتی ہیں تو ان لوگوں نے اس پردے چونکہ فطرتی طور پر عورت پردہ مسلمان عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تھی اور بالخصوص جو اس آج کی اس معاشرے یا اس محول سے دور ہیں وہ عورتیں کرنا چاہتی ہیں اب ان کے لیے پردے کی صورت میں برکے کی صورت میں بردگی کا ایک لباس فرام کر دیا اب وہ پھر ایک فیشن کی ایک دوڑ لگ گئی تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ خامدوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنی خواتین کے لیے برکے کا انتخاب کرے ان کو لاکھے دے تو ایسا برکہ نہ ہو کہ جو بجائے ان کی پردے کے بے پردگی کے ذریعہ بنائے یعنی عورت اگر برکہ بھی استعمال کر رہے پردے کے لیے جو بھی کپڑا استعمال کرے اس کپڑے کے اندر کم از کم اتنی کشش نہیں ہونے چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ عورت کو محفوظ کریں وہ عورت کو اور زیادہ غیر محفوظ نہ کریں تو اس میں پرکے کے انتخاب اور خریدتے وقت یہ اتمام کیا جائے کہ وہ برکہ برکہ ہی ہو ہجاب ہو پردہ ہو بے پردگی نہ ہو بے پردگی کا ذریعہ حجی عسخر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تو کچھ چیز کی طرف ہماری نشان دے کہ شاید اگر یہ فون نہ کرتے تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو نہ کرسے تھے بہت شکریہ حجی عسخر صاحب آپ کا آپ وساد اردو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ کے لئے پیش کرتے رہیں گے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس موضوع پر جو مولانا مجید زارک صاحب نے کہا تھا گھروں میں مسائل ہیں ایک عورت پردہ کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو سسرا لیے اور میں بہت اچھے اچھے خاندانی جو مذہبی خاندان ہیں نسل در نسل مذہبی خاندان ہیں وہاں پر بھی عورتوں کے لئے مسائل ہیں کہ معاشرے میں اگر اس گھر میں رہنا ہے تو جو میرے رشتدار آئیں گے ان سے آپ نے بے ہجابانہ گفتگو کرنی ہے ان سے خیر خرید کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کے سامنے علاقے چاہ پانی ان کو دینا ہے تو اس معاشرے میں اس رول سے کس طرح جان چھوڑ سکتے ہیں وہی آپ سے گزارش ہے کہ جیس طرح آپ کا اب یہ دیکھے نا ایک پروگرام ہے اس کو ہزاروں لوگ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے تو اس طرح کے جو آج کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی مذہبی سکالر ہیں خطبہ حضرات ہیں یا جو بھی سوشل فورمز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی آگاہی پیدا کیجئے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ عورت کو حسن ہی پردے میں ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں نہ کیجئے اور دوسرا جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اعتداء افراد و تفرید کی کیفیت کو جب ختم کیا جائے تو پھر یہ جا کے درمیانہ راستہ نکل درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے ایک بہترین فورم ہمارے پاس نکاح خواہ نکاح خواہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس وقت چونکہ سارے لوگ اسی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس مقصد پہ اس عنوان پہ جتنی بات ان سے کی جائے سارے لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں بلکہ یہ خصورت موقع ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ اسی عنوان پہ جمع ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نکاح کی محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ بس اختصار چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو منٹ میں یہ معاملہ ختم ہو جائے نکاح تو اس میں لیکن براہ کسی بھی دعوت کو میرے خیال میں جو قرآن مجید میں دعوت کو اسلوح ہم بتایا گیا کہ مختصر الفاظ میں اچھی انداز میں اچھے انداز دو منٹ پانچ منٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے نکاح پڑھاتے ہیں اور نکاح پڑھاتے ہوئے ان کے پاس موقع ہوتا ہے تو وہ ضرور گفتگو کیا کریں اسی بات کو ہم جاری رکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر محترمہ بنت حوا صاحبہ موجود ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہوں اور اپنی بات کو یہی سے جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ بنت حوا صاحبہ میں آپ کو اپنے فیملی سسٹم میں عورت کے لیے پردے کیا مسائل ہے اور ان کا حل کیا ہے لفظ عورت کا مطلب بھی پرد ہے یعنی چھپانے کی چیز قیمتی چیز اس کو چھپا کر ہی رکھا جائے اس کی صافی ایسی ہے کہ اس کو سرابتہ ستر کہنا چاہیے یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے نے بہنے یعنی گاہ سے نکلنے سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ نہ پاک نظروں سے وہ بہردہ لود نہ ہو جائے صحیح اللہ تعالیٰ نے سورہ افدار میں ارشاد فرمایا ہے اور اپنے گھر میں ہی رکی رہو اور پہلی جہلیت کی طرح بند سوڑ کر گھر سے نہ نکلو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کو سرابتہ ستر کرا دیا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کو ناجائز کرا دیا لیکن یہ ہے کہ ضروریات انسانی کے طیعت اگر عورت کا گھر سے باہر جاننا ضروری ہے تو اس صورت میں شرائط بھی رکھی گئے کہ گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر اور سر باہر نکلے جسے پورا بدن سر سے پاؤں تاک باہر چہرہ ڈاک جائے جی بہت اچھا تو راک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے نبی اپنی بیویوں صاحبزادیوں اور مسلمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں جکاریا کریں یعنی چہرے پر چادر کا گنگرد ہونا چاہیے جس سے چہرہ نظر نہ آئے چادر کا سمالنا عورت کے لئے مشکل تھا ہے اس لئے جو موجودہ دور میں بھرکا ہے وہ مروج کیا گیا ہے اور چہرہ ڈامٹے کے نکاب لیکن بھرکا بھی ایسا ہونا چاہیے جو کھلا ہو ڈیلا ڈالا ہو فیشنیبل نہ ہو کہ اس کی طرف آر نظر اٹھے جیسا کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ فیشنیبل بھرکے ہی ہیں اور عورت مارت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو فیشنیبل بھرکے ہیں ان میں صحیح طرح سے پردہ نہیں ہوتا ہے تو کون سا بھرکا ہونا چاہیے پھر بھرکا جی جو ڈیلا ڈالا ہو اس کے پر کوئی کڑھائی یا اس طرح کرنا ہو جسے وہ ساری نظریں جو اس کے پر اٹھے جائیں گے نظریں عورت پر اٹھے ہوتے ہیں نہ اٹھے جائیں یعنی ایسی نہ ہو کہ ایسا فیشنیبل نہ ہو کہ جو اٹھریکٹ کرے دوسرے لوگوں کو اس طرح کر نہیں ہونا چاہیے یہ سادہ ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک عورت کس طرح پردہ کر سکتی ہے جبکہ وہاں پر مثال یہ ہیں کہ دیور بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جیڑ بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے کزنوں کی آمد و رخت بھی وہاں پر موجود ہے تو ایک باپردہ خاتون ایسے گھر میں کس طرح گزار کر سکتی ہے اگر نہ میرے مشتدار کبھی کی گھر میں رہتے ہیں اور عورت سب سے دور نہیں رہ سکتی کبھی عورت کو چاہیے کہ اپنے لباس جو بھی اللہ رکھے خوشبور اور عرائشی اشیاء سے پریز کریں نکاب نہیں تو بڑی چادر لے اور چہرے کی طرح زیادہ جھکا کر دنگر بنا لے جیسے تیرا چھپ جائے نہ میرے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لئے لغت کا مقرر کرنے جو عورتوں کا آنا جانا نہ ہو اور گھر میں داخلوں نے سے پہلے اجازت لے تاکہ عورت اپنے آنکھ کو پردے میں کر لے جی لباس کے لئے عورت کی آواز کبھی پرد تو نہ میرے مردوں سے آواز بات کرنی ہے تو آواز اجلے جب سخت ہونا چاہیے جیسے مرد کے دل میں عورت کے لئے کسی کی زندگی شکو پر شبہات پیدا نہ آتا اور اگر نہ میرے مردوں کی عیادت جی جی اور عیادت ویرا کرنی ہے یا کچھ ہی ویرا کے موقع مبارک بازورہ دے نہیں ہے تو پردے میں ہی رہے کر یہ سارے طور کیے جائے سکتے ہیں یہ تو ہے کہ ایک عورت سارے مسائل کا حل خود اپنی ذات سے نکالے آپ نے یہ حل تو بتایا لیکن آپ کیا مشورہ دیں گی ان خاندانوں کو جن خاندانوں نے عورت کے لئے مسائل بنائے ہوئے ہیں اور وہ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے کزن آئے تو ان سے آپ نے خرید دریافت کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کو چائے پیش کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی عورت کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ذہن بنائیں اس کو اسلامی تعلیم دے ساتھ ساتھ اور ساتھ یہ کوشش کرگر ایسا ہے کہ وہ مجبور ہے پھر بھی یہ کہ پردے میں اپنا جسم کو جو ہے وہ لباس کو جو ہے وہ سی تو پر ڈیڈاڈاڈا ہی رکھے عرائش نہ کرے اور جہاں تک ہو کے نکاب کرے نکاب کر کے سامنے جائے اگر نکاب نہیں ہے تو اپنے چادر کو جائے ہو آگے کر لے جسے وہ مرسہ بن جائے اور تیرہ جوز کا چھپ جائے بہت شکریہ محترمہ بنت حوا صاحبہ آپ نے عورت کے سر پہ بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت ساری عورتیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو پردے کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت خوبصورت سی بات انہوں نے کی ہے کہ معاشرے کے بہت سارے مسائل عورت خود بھی حل کر سکتی بہت سارے مسائل عورت اگر چاہے تو عورت حل کر سکتی ہے مثال اگر خامن مجبور کرتا ہے کہ کسی سے خیر خرید دریافت کریں تو وہ ایک ڈیلا ڈالا لباس بغیر آرائش والا لباس پردے میں جا کے اگر سخت الفاظ میں لہجے میں سختی ہو تو میرے خیال میں شریعت اس چیز سے منہ نہیں کرتی نہیں بلکل یہ اس کی گنجائش ہے کہ آپ پردے میں رہتے ہوئے اس لیے کہ آپ دیکھیں صحابیات بھی اور صحابہ اکرام بھی امہات المومنین سے جب آتے تھے پردے میں رہے کہ سوال کرتے تھے جو ظاہر اب ان کی ضرورت تھی کیونکہ نیچی زنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ظاہر ہے امہات المومنین کے علاوہ تو ان کو ہی نہیں جانتا تو ان سے جب وہ سوالات کرتے تھے وہ جواب بھی دیتی تھی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے یہاں ایک سوڑی سی کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جن کون اور کہاں سے میں جہلن بھو رہا ہوتی کروان بھائی جن اپنے ٹی وی کے آواز بند کر لیں وہ دسٹرب کرے گی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ٹی وی بند ہے جی فرمایا کیا کہنا چاہیں گے اس پروگام کے عنوان بہت مختصر وقت ہمارے پاس تو برام آپ کا تو بہت اچھا لگا ہے تو میں نے طلاق کے حوالے سے پوچھنا چاہے گا جی فرمایا کہ آپ پوچھنا چاہیں گے اگرچہ موضوع سے ہٹ کیا ہے بات طلاق اگر دو مرتبہ دے رہی ہے تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں دو مرتبہ اگر طلاق دی ہے تو تیسری مرتبہ کی گنجائش ہے کہ رجوع کر لے اور رجوع کے بعد دوبارہ رہنشیر ہو جائے لیکن اس کے پاس طلاق صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ جائے گا اور اس کے بعد اس کے لئے عورت بائن ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا جی بات جاری رکھیں تو بات چل رہی تھی کہ وہ پردے میں رہتے ہوئے خیریت بھی دریافت کر سکتی ہے یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا ہمارے ہر پروگرام میں چونکہ بہت ساری سوالات آتے ہیں ناظرین محترم جو مسائل ہیں طلاق ویرہ سے متعلق چونکہ طلاق کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ ایک ٹی وی پروگرام میں مختصر وقت میں طلاق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا نہیں سکتے چونکہ طلاق کے جتنے میں معاملات ہیں کس کیفیت میں طلاق دی ہے طلاق کے لیے الفاظ کیا استعمال کی ہیں اس وقت طلاق دینے والے کے ذہن میں کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک مکمل کیفیت معلوم کرنے کے بعد مقامی مفتی بہتر انداز میں فتوہ دے سکتا ہے تو اس حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں اپنے جو مقامی مفتی حضرات ہیں ان سے رجوع کیا کریں آپ کے جو طلاق دینے کی کیفیت ہے یا طلاق کے الفاظ کی کیفیت شاید کچھ اور ہم اس حوالے سے کچھ آپ کو مسئلہ اور بتا دیں تو یہ شاید مناسب نہیں ہوگا ایک کال اور رسیب کر لیتے اس کے بعد آپ جاری رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی ویجن کون اور کہاں سے جی جگلوڑ گلگی سے بہرام صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے جی جی بہرام خان صاحب جگلوڑ سے آپ بول رہے ہیں اور آپ کی بات ہم نے سن لیا آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ایسے پروگرام اچھے پروگرام چلے تو میں تو آپ کو مسئلہ تو بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں بہت اچھے پروگرام ہے جزاک اللہ دو چیزیں اور آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا جی 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 آپ کیا تجویز دیں گے فرمائیں کیا تبدیل کرنا پڑے گا میں تجویز یہی دے رہا ہوں سر کہ کچھ مطلبی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر میں ٹی وی مذہب ہو ٹی وی مذہب ہو کہتے ہیں جی بہرام صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کی حوصلہ افضائی تو قطع نہیں کریں گے اس لیے کہ ٹی وی کو بہت اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہم نے ایک دعوتی پیغام کے لیے ذریعے کے طور پر ٹی وی کو استعمال کیا کہ بہت سارے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا جی تو بات چل رہی تھی عورت کے حوالے سے کہ وہ عورت پردے میں رہتے ہوئے خیریت بھی دریافت کر سکتی ہے ضرورت کے درجے میں اگر کسی کو یہ چیز دینی ہے کسی سے لینی ہے وہ بھی کر سکتی ہے اور باقی جتنے بھی گھر کے ضروریات کے دردے میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل عورت پردے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے اس میں اتنا بھی حجاب نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے اس معاملے میں حتمی رائی یہی ہے کہ ہمیں افرات و تفریت کا شکار لگنا چاہیے عورت کو اتنا زیادہ بھی پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ایک قیدی کی احسیت سے آپ رکھیں اور بالکل نظر نہ اٹھا سکے اور گھر سے باہر نہ نکل سکے اور اتنا زیادہ اس کو بے حجاب بھی نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ شریح حدود کی پامالی کرنا شروع کر دے یا شریعت نے جہاں جہاں اس کے لیے قیدے لگائی ہے ان قیدوں کو پار کر دے ایک بات یہاں جو میں ایک آکاؤنٹ چونکہ وقت مختصر ہے ایک یہ چیز ہے کہ دیکھیں پردہ عورت کا حسن ہے اور اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے بنیادی ضرورت ہے اس میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پردہ کریں وہ بجائے عورت کو اتنا پابند کریں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا محول ایسا بنائیں کہ گھر مہرم رشتہ دار جو ہیں وہ گھر میں نہ ہو بجائے عورت کو اتنا مقید ایک کمرے میں کرنے کے وہ مرضو کے لیے بیٹھک سسٹم جو ہوتا ہے بیٹھک سسٹم جو ہوتا ہے اس میں رکھے تاکہ اس محول کو جب دوسرے لوگ دیکھیں تو ان کے لیے رول مارڈل ہو کہ وہ عورت گھر میں بڑے کھلا ڈھلا کام بھی کر رہی ہے ساری چیزیں کر رہی ہے پابند محسوس بھی نہ کرے تو یہ ایک دوسری عورتوں کے لیے اور دوسرے قرآنوں کے لیے دعوت ہوگی کہ مرد کو چونکہ مرد تو باہر بھی جا سکتا ہے وہ بیٹھک تک محدود رہے اس کی جتنی ضرورت کی چیزیں وہاں پہ پہنچے گی اب کچن ہے یا بیٹھروم ہے یا اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ بلا ضرورت جب وہ نہیں جائے گا تو عورت بڑے کھلے ڈھلے انداز میں اپنے گھر میں رہے گی اور ایک اچھا محول کریئٹ ہوگا اور اس میں جب دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ زیادہ اس سسٹم کو اپنے گھر میں لانے کی اس لیے کہ آج کی سب سے زیادہ بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ خاندانی نظام کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں ہمارے ناظرین ہمارے جو ٹیلی فون کالز بہت سارے لوگوں نے کی ہیں بہت اچھی اچھی آ رہا دی ہیں ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں وسال اردو اور اس میں یہ پروگرام میرا سوال ہر ہفتے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق آٹھ سے نو بجے تک ہوتا ہے ہماری ٹی وی سکرین پہ ہمارا موبائل ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں کال میں آپ اپنے جو جذبات ہیں یا آپ سوالات ہیں ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ پروگرام کے عنوان سے مطالق ہی سوال کیا کریں تاکہ ہم نے جو اپنے پروگرام کے عنوان سے تیاری کی ہوتی ہے عوام کو جو کچھ دینا ہوتا ہے اسی عنوان پہ ہم عوام کے ساتھ گفتگو کر سکے انشاءاللہ والعزیز سے ہم اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آئیں گے اور وہ موضوع ہوگا کہ اس وقت پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں وہ پروگرام جو انسانی شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے ہیں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکس سے متعلق بہت سر ایسے پروگرام ہے اس کے انسان کی ازدواجی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑ رہے ہیں معاشرے کے اوپر معاشرتی زندگی کے اوپر اس کے کیا اثر پڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں اس کو موضوع بحث بنائیں گے اور علماء اکرام قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں رابطے کا بہترین ذریعہ ہماری پروگرام کا ہے میرا سوال آپ فیس بک پیج ہے وہاں پہ آپ رابطے میں رہے اپنی آراء ہمیں دیں ہم آپ کی آراء کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے آپ دیکھتے رہیں وصال اردو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی